ولی کا معنی ہوتا ہے دوست ولی کا معنی ہوتا ہے مددگار ولی کا معنی ہوتا ہے پڑوسی اللہ و لیل لزین آمنو اللہ مومنوں کا محافظ ہے اللہ مومنوں کا مددگار ہے مومن کا مددگار ہے یہ بات یاد رکھیے تو تاجل اولیاء کیا مختلف معنی اور مراد ہو سکتے ہیں تاجل اولیاء میں تاج و معنی سردار اور شان ہوگا یعنی آپ محبت کرنے والوں کے سردار ہیں مدد کرنے والوں کے سردار ہیں جو اللہ کی عطاعت کرنے والے ہیں وہ انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں تو تاجل اولیاء جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں جو اللہ کی عطاعت کرنے والا گروپ ہے جو مدد کرنے والا گروپ ہے جو دوستوں کا گروپ ہے ان کے یہ سردار ہیں تاجل اولیاء کی سمجھا گی اب آجائیے بابا یہ بھی آپ کے نام کا حصہ بن گیا ہے بابا تو یہ بابا بابا کیا ہے؟ بابا فارسی زمان کا لفظ ہے تو ویسے بابا تو وضع کیا گیا تھا بڑے کے لیے بڑے کے لیے لیکن پھر کیا ہوا؟ یہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے پرانے دور کے اندر آج نہیں پرانے دور میں بڑے آدمی کے ساتھ سب پیار کرتے تھے عقیدت اور پیار بعض جگہ پیار ہوتا ہے عقیدت نہیں ہوتی اب یہ پیار کی بھی کس میں ہے تو عقیدت محبت دو چیزوں کا اظہار ہوتا تھا اس کے ساتھ تو پھر کیا ہوا؟ کہ یہ بابا کا لفظ بڑے سے باب کی طرف آ گیا باب سے پیار بھی ہے اور عقیدت بھی ہے پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ باب سے ہٹ کر یہ پیرو مرشد کی طرف چلا گیا عقیدت بھی ہے محبت بھی ہے اور اکثر پیرو مرشد بڑے ہی ہوتے تھے بڑے ہوتے ہیں اکثر جو ہے پھر اس کے بعد کچھ جگہوں میں کیونکہ لفظ بابا کے اندر محبت کا انصر تھا تو لوگ اپنے بچے کو بھی بابا کہنے لگے تو اب کئی جگہوں میں چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں بابا تو محمد تاج الدین ناگپوری رحمت اللہ علیہ کو جو بابا کہا جاتا ہے اس کے اندر محبت عقیدت اور ان کی عمر یہ ساری چیزیں وہاں شامل ہو گئیں تو آپ کے لئے لفظ بابا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا ہے سید آپ جب نام پڑھیں گے باہر جو لکھا ہوا ہے بڑا نام شہنشاہ حفتخلین تو سید آپ کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو یہ سید اس بات کی جانبی اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی ابا اجداد جو ہیں ان کا تعلق عرب کے ساتھ ہے تو ہم جب بہت ساری تحقیق کرتے ہیں تو ملوئی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سید عبداللہ رحمت اللہ علیہ ہیں کہ جو عرب سے ہندوستان میں آئے ہندوستان آئے اور مدرس میں آ کر انہوں نے قیام کیا بابا تاج الدین احمد اللہ علیہ کی زندگی کے اوپر آپ کی ظاہری زندگی میں ہی ایک صاحب جہے تھے کتب الدین انہوں نے کتاب لکھی تاجہ کتبی کتاب لکھی تو آپ کے سامنے پیش کری کہ بابا میں نے یہ کتاب لکھی آپ کے بارے میں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا شجرہ نصب جو ہے وہ عرب سے ہوتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے تو اس وقت بابا تاج الدین احمد اللہ علیہ نے خود فرمایا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مصنف سے بھی یہ کہا کہنے لگے میں امام حسن کی اولاد سے ہوں تو جب انہوں نے خود فرما دیا کہ میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں تو اب اس سے یہ واضح ہو گیا اور اس وقت آپ واقعی میں رہتے تھے جو ناکپور سے پائن تیس کلومیٹر دور ہیں تو آپ نے فرمایا میں امام حسن اسکری کی اولاد میں سے ہوں تو ملوم یہ ہوا کہ بابا تاج الدین کا شجرہ نصب جو ہے وہ عرب جا کر ملتا ہے اور آپ سید ہیں اس لیے سید کی نشاندہی کے لیے مختلف نام آپ کو ان کے نام کے ساتھ ملیں گے اصل نام آپ کا محمد ہے بچے کے نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کس فیملی میں پروان چڑھا ہے ہاں اس کا تعلق اس خاندان سے اس کے نام سے بتا چل جاتا ہے آپ کہیں گے کیسے کہ یہ ہر چیز ایک ٹاپک بنتی ہے اور پھر وہ وقت لے دی آپ خود سوچئے اگر بچے کا نام جو ہے وہ محمد ہے تو سمجھ آئیے کہ یہ بچہ جس فیملی میں رہ رہا ہے وہ فیملی کا کلچر جو ہے وہ عربی ہے مذہبی ہے یہ دونوں ہیں عربی اور مذہبی یہ ضروری نہیں کہ جو عربی ہو وہ مذہبی بھی ہو عربی ہے اور مذہبی ہے کیونکہ پرانے جو لوگ ہوتے تھے وہ برکت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام رکھ لیا کرتے تھے بڑے بڑے مفصلین محدثین کا نام جو ہے وہ محمد ہے پھر بعد میں کیا ہوا کہ لوگ اپنا نام بھی رکھتے تھے اور برکت کے لیے شروع میں نام رکھ لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میرا محمد مختار شاہ محمد برکت کے لیے تو محمد جو ہے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ آپ کا جو خاندان تھا ایک تو وہ مذہبی ہے اور اوپر سے وہ عربی ہے تاج الدین یہ نام آپ کا ذاتی ہے یا آپ کو دیا گیا ہے ایک تو یہ تصور ہے کہ یہ آپ کا نام آپ کو دیا گیا تاج الدین اور بات نے یہ کہا نہیں محمد تاج الدین آپ کا نام تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تاج الدین تاج مضاف دین لفظ دین مضاف علیہ دین کا تاج دین کا سردار دین کی شان تو یہ تاج الدین یہ میں بتا چکا آپ کو شاید کسی لیکچر کے اندر کہ دین جو تھا لفظ دین یہ ناموں کا حصہ کب بننے لگا یہ ہندوستان کے اندر نہیں تھا یہاں نام کچھ اور رکھے جاتے تھے دمشق کے اندر چوتھی صدی ہجری میں یہ جو